ملک دو لخت ہو گیا ان پہ ہو تو یہ تو یہ تو ہار گھر لے جاتے ہیں زلزلے میں ترکی کے پریزیڈنٹ کی طرف سے جو ہار ملا تھا وہ یوسف ریزا گلانی کے گھر چلا گیا تھا بجائے بجائے وہ ریلیف کے کاموں میں استعمال ہونے کے لیے بھائی یہ تو وہ لوگ ہیں یہ تو ڈیزل کے پرمٹ لے لیتے ہیں اپنے چھوٹے سے عدے کے لیے یہ تو بجلی کے رینٹل جو وہ ایگریمنٹس ہیں وہ کر لیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عجیب ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اور کچھ ملے نہ ملے آپ کو وہ جیسے نہیں ہوتا کہ جس تھالی میں کھاؤ اسی میں چھیت کرو یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کیا گئی ہے فوج کا قصور ہو گیا مجھے کیوں نکالا ہوا تھا تو فوج کا قصور ہو گیا تھا کنٹینر پہ خان صاحب چڑے تھے جب انہوں نے حکومت میں آنا تھا تو فوج کا قصور ہو گیا تھا بینظیر صاحب کو کچھ ہو جائے تو فوج کا قصور اوہ بھائی میری بات سنیں ہاتھ دھولا رکھیں ذرا وہ جس تھالی میں کھاتے ہیں نا اس میں چھیت نہ کریں جہاں پہ فوجیں کمزور ہوتی ہیں نا وہاں پہ جا کر دیکھ لیں وہاں کے بچوں کو نوچ کر کھاتے ہیں دشمن وہاں کی بیٹیوں کو ماں باپ کے سامنے ان کی عزتیں لوٹتے ہیں جہاں کی فوجیں کمزور ہوتی ہیں نا وہاں پہ صدام حسین کو سریام فانسی پر لٹکایا جاتا ہے کوئی چون کرنے والا نہیں ہوتا جہاں فوجیں کمزور ہوتی ہیں نا وہاں محمر قضافی کو گٹر سے نکالا جاتا ہے تظلیل کی جاتی ہے جہاں فوجیں کمزور ہوتی ہیں نا جمن میں دیکھ لیں بچہ بچہ بھوکا مرتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی فوج کمزور نہیں ہے آپ کی فوج طاقتور ہے اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں اول تو میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے میں کوئی فوج نے کردار ادا کیا ہوگا لیکن مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جب سے پاکستان بنائے آج تک اگر کوئی چیز کنٹینویس ہے سٹیبل ہے تو وہ کیا ہے کیا پیپلز پارٹی پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہے کیا تحریکہ انصاف پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہے سسٹیمیٹک طریقے سے چل رہی ہے کیا یہ نون لیگ پاکستان بنتے وقت تھی کہ آج تک ہو پاکستان بنتے وقت جو پارٹی سٹی ان میں سے ایک بھی آج نہیں ہے پاکستان بنتے وقت جو لوگ انوالو تھے یا جو ان کی فلوسفی تھی وہ آج اس کو بھلا چکے ہیں یہ سب تب سے لے کر اگر آج تک کوئی ادارہ کنٹینویسلی سٹیبل ہوا ہے بہتری کے طرف گیا ہے تو وہ آپ کی فوج ہے اور آپ کی فوج کا معاملہ گھر میں ایک بڑے بھائی کی طرح ہے ایک باپ کی طرح ہے اگر یہ فوج پیچھے ہٹ جائے تو کیا حوالے کر دیں جیسے پہلے فوج نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی لیکن اس کے باوجود ان سیاستدانوں کی گھداریوں کی وجہ سے تم ادھر ہم ادھر ملک دو دخت ہو گیا ان پہ ہو تو یہ تو یہ تو ہار گھر لے جاتے ہیں زلزلے میں ترکی کے پریزیڈنٹ کی طرف سے جو ہار ملا تھا وہ یوسف ریزا گلانی کے گھر چلا گیا تھا بجائے بجائے وہ ریلیف کے کاموں میں استعمال ہونے کے لیے بھئی یہ تو وہ لوگ ہیں یہ تو ڈیزل کے پرمٹ لے لیتے ہیں اپنے چھوٹے سے عدے کے لیے یہ تو بجلی کے رینٹل جو وہ ایگریمنٹس ہیں وہ کر لیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے ان کو کیا لگے ان کی بلا سے میرے آپ کے بچے بھوکے سوئیں ان پولیٹیشنز یہ انہوں نے سال دو سال تین سال پانچ سال کے لیے آنا ہوتا ہے اپنی فیکٹریاں بنانی ہوتی ہیں اپنی جیبیں بھرنی ہوتی ہیں اس کے بعد ان کی بلا سے باہر چلے جائے نا انہوں نے رہ لینا جرنیل بھی ایسے کرتے ہوں گے میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرتے اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی ادارہ سٹیبل ہے جو ملک کی بہتری کا سوچ رہا ہے جو اس کی نظریاتی اور فیزیکل جو اس کی حدیں ہیں ان کی حفاظت کر رہا ہے تو وہ آپ کی فوج ہے اگر فوج کو آپ کی فکر نہ ہوتی ان سیاستدانوں کی حوالے کر دیتے ہیں تو آج یہ کچھ بچا کھچا جو ملک ہے نا یہ بھی لوٹ کر کھا چکے ہوتے تو شکر کریں کہ ایک ڈنڈے والی سرکار تو آئی جائے گی اللہ نے کیا تو یہ ایک ڈنڈے والی ڈپارٹمنٹ تو ہے کہ جو کم از کم تھوڑا سا نا ہش ہش کر کے تھوڑا سا ان کو سیدھا رکھتے ہیں کہ بس بس ذرا حد میں رہنا تو یہ اچھی بات ہے میں تو کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا سپہ سلار کون تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود غزوہ ہن میں لیڈ کرتے ہیں سوری غزوہ اہود میں لیڈ کرتے ہیں دو دندان مبارک شہید کرتے ہیں اور آپ ہی مسلمانوں کے لیڈر ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود جنگوں میں شامل ہونے والے خود سپہ سلار خود فوجوں کی جو دستیں ہیں وہ بھیجنے والے خود سٹرٹیجی ریفائن کرنے والے اور آپ ہی امیر المومنین ہوتے ہیں فوج کا تو سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ ہماری سردوں کی حفاظت کرتی ہے وہ ہمارے لیے لڑتی ہے وہ ہمارے لیے جانے دیتی ہے اس کا سب سے زیادہ کام بنتا ہے کہ انہی میں سے ایک ہو وہ لیڈر بھی ہو یہ تو فوج کا یہ تو ہے یہ ایسے یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ اس کو لیڈر نہ چاہے یہ تو کفر کا نظام ہے جمہوریت کا نظام تو ہے ہی غیر اسلامی جمہوریت میں جو سیاستدان ہے اس کو لیڈر اور بھائی کس نے بنایا اسے لیڈر اگر میں نے آپ نے سب نے چوز کر لیا وہ لیڈر ہے تو کیا وہ نہیں اسلام کے مطابق وہ لیڈر نہیں ہو سکتا اسلام کے مطابق لیڈر وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوائنٹ کیا جاتا ہے اور وہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ سپس ہلار ہوتا ہے وہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ چیف جسٹس ہوتا ہے وہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ امیر المومنین ہوتا ہے تو لہٰذا آپ کی مربانی ابھی ہمارے پاس تو میر المومنین خلیفت المسلمین تو نہیں ہیں لیکن اگر وہ آپ کے ان پولیٹیشنز کو تھوڑی ڈھیل دے رہے ہیں کچھ آپ کی بات مانیں آپ کو ووٹ دینے دے رہے ہیں کچھ ان کو کرپشن کی ڈھیل مل جاتی ہے کچھ عوام کو خوشی مل جاتی ہے کہ ہماری پسند سے لیڈر آ گیا تو مربانی کریں خام خام ان کو نہ گھسیٹیں اور اگر وہ ملک کو سیدھا کرنے میں کوئی نہ کوئی کردار پاسٹ میں ادا کرتے رہے ہیں تو اس کے لیے ان کا شکر ادا کریں ورنہ ان پولیٹیشنز پہ ہوتا نہ تو یہ بیچ بوچ کے سارا کھا چکے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے ادارے کو مضبوط رکھا ہے اگر وہ ایسے کرپٹ ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ صرف اپنے جزیرے بناتے ہیں سارے کے سارے باہر ملکوں میں ہوتے اور یہاں پہ فوج کو مضبوط نہ کرتے انہوں نے ادارے کو مضبوط کیا ہے ہاں کچھ افراد ہوتے ہوں گے جو اپنے ذات کو بھی مضبوط کر لیتے ہوں گے جو پرسنل اپنے کربار بھی چلا لیتے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن ادارے کو مضبوط کیا ہے ادارہ مضبوط ہے اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اور مضبوط ہوتا رہے گا اور یہی وہ ادارہ ہے جو ہمیں غزوة الحن میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالی کی توفیق سے جس کے ذریعے اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا